بھارت میں کیندر بجٹ ہر سال ایک فروری کو پیش کیا جاتا ہے کسی بیارتھ وستہ کے لئے بجٹ بیعت مہتوپون ہوتا ہے تو ہجم بات کریں گے بھارت کی آزادی سے لے کر اب تک پیش کیے گئے بجٹ کی کچھ پرمک باتوں کے بارے میں پہلے آپ کو یہ بتا دیکھ بھارت میں بجٹ کا جنک یعنی کی فادر آف انڈین بجٹ پی سی مال نو بیس کو کہا جاتا ہے اور پہلا بجٹ 18 فروری 1860 کو سکوٹسمن جونس نے پیش کیا تھا آزادی کے بعد بھارت کا پہلا بجٹ 26 نومبر 1947 کو ویت منتری آر کے شہن مکم چٹہی کے دورت دیا گیا تھا یہ آزاد بھارت کا پہلا بجٹ تھا یہ ایک لائر اور اردھ شاشتر یعنی کی اکنومس تھے اسے ساڑھے سات مہینے یعنی پندرہ آگست 1947 سے 31 مارچ 1948 تک ہی رکھا گیا تھا آزاد بھارت کے اس پہلے بجٹ میں جنتہ پر کوئی نیا ٹیکس نہیں تھو پا گیا اس بجٹ میں خادے اتپادن، رکشہ سیماو اور سیویل ویہ ان تینوں چیزوں پر سبسادک خرچ کیا گیا بجٹ کا انمانت خرچ لگ بھگ 188 کروڑ روپے تھا جس میں سے لگ بھگ 92 کروڑ روپے رکشہ ویباہ کو دیئے گئے تھے اس میں 171 کروڑ روپے کا راجش پرابتی کا لکشہ رکھا گیا تھا 1949 سے 1950 کا بجٹ بھٹوارے کے بعد حالات کا اس بجٹ پر کافی اثر پڑا بیہار میں بارڈ، بنگال کا چکروات اور پشمی تٹ پر پڑا سوکھا اس بجٹ پر بہت ہی گیرہ اثر ڈال گیا اس میں بڑتی مہنگائی کو نیندرن کرنا اس بجٹ کی خاصیت رہی اس بجٹ میں خاص طور پر جن باتوں پر دھیان دیا گیا بیتھی خاد نیندرن کو پھر سے لاغو کرنا اچھی تھی ملے پر خاد کی اپورتی بڑھانا اور ویدیشوں سے خاد سامرگری کے آیات کو سیمت کرنا اسی کے ساتھ ویدیشوں سے IBRD IMF سے ڈالر لون لینے کا پرستاؤ بھی رکھا گیا 338.32 کروڑ راجسیو پرابتی کا انمان لگایا گیا جو اس بجٹ سے انمانت خرچ 255.24 کروڑ روپے سے 83.08 کروڑ روپے ادھک تھا 1,21,000 روپے سے ادھک آئے پر 85% اپرتی روپے کی در سے سوپر ٹیکس لاغو کیا گیا جو کی پہلا ٹیکس ازادی کے بعد بھارت سرکار دوارہ لاغو کیا گیا تھا نیجی کر کے ادھکتر در 78% تھی 1951 سے 1902 گنتنتر بھارت کا پہلا بجٹ دیا گیا بیت منتری جون متھائی کے دوارہ اس بجٹ میں شودیشی وستو جیسے کی جھوٹ سے بنے سامان کچھے کپاس اور کچھے اون آدھی کی مانگویں بھاری بڑھوتری درش کی گئے اور اسی کے ساتھ آیات کے نیموں میں بھی دیرے دیرے رہت دی گئی اس بار انمانت راجسوٹ 387.21 کروڑ روپے تھا جبکہ کھرچ 389.28 کروڑ روپے تھا یہ سیما شلک ریلوے اور آیا شلک میں کمی کے چلتے راجسو پرابتی میں صدھار سے سمبھ ہو سکا اور ڈاک ایوام تارویبھاگ نے بھی بھاری منافع کم آیا تھا 1952 سے 1903 کا بجٹ پیشکیا ویت منتری سیڈی دیش موک نے اس بجٹ میں کرشی کے شیطر کے ساتھ ساتھ خادے اتپادن میں بھی بھڑھوتری درش کی گئی سیما شلک اتپادن شلک اور آئیکر سے ہوئی پرابتیوں میں اچھال کے چلتے راجسو میں وردی درش کی گئی 1955 سے 1957 ان ویتے ورشوں کی خاصیت ادھوگک وکاس رہی جس سے وارشک وکاسدار 8% کے اہم ستان پر پہنچ گئی تھی یہ رسائنک ادھوگوں کے وکاس لگو ادھوگوں کو ملنے والی پروتسان اور پونجی وے بھوکتا وستووں کے شیطر میں ہوئی ترقی کے چلتے سمبھ ہوا شکشا کے شیطر میں بھی اونٹن میں وردی ہوئی پہلی بار بجٹ پیپر ہندی میں تیار کیے گئے تھے اس میں راجیوں کو پراتھمک سماجک مادہمک اور وشودالے شکشا کے لیے انودان کے ساتھ ساتھ انوسوچت جاتی ایوام جن جاتی وے انہے پچھلے ور کے چھاتروں کو سکولرشپ کی سویدہ بھی شامل رہی تھی بھائیو سینہ وے نو سینہ کے وستار کارے کے چلتے رکشہ کھرچے میں بڑھوتری ہوئی آدھیک سے آدھیک پریواروں کو گریبی ریکھا کے اوپر لانے پر کام کیا گیا انیس سو اٹھاون سے انیس سو ساٹھ کا ویتے ورش ادھوگک اتپادن میں بڑھوتری جاری رہی لیکن انیس سو ساٹھ کی طلعہ میں اس کی رفتار دھیمی تھی انیس سو اٹھاون میں کشی اتپاد میں تیجی دکھائی دی جلوائی پریشتیتیوں کے انوکول رہنے کے چلتے اس سے ادھیکتم بڑھوتری کی طور پر آنکھ آ گیا اسی کے ساتھ نیریات میں بڑھوتری ہوئی اور آیات میں کمی آئی انیس سو انسٹھ میں سات پرنٹ چار کی در سے ادھوگک اتپاد میں بڑھوتری درج کی گئی یہ ہے انیس سو چھپن اور انیس سو ستاون میں کرمشہ ایک پرنٹ سات اور تین پرنٹ پانچ کی ورگدی در کی طلنا میں اس میں صدار تھا اس سال لو اسپات اور الیمونیم میں بھی بڑھوتری رہی جس سے ادھوگک اتپاد کے سوچانک میں ایک تہائی سے ادھوگک کی بڑھوتری ہوئی یہ انیس سو اکیون سے انیس سو ساٹھ کا دور بھارتے وکاس کا پہلا گیر تھا جس میں آرثی وکاس در آرث پرتیشت کے اہم ستان پر پہنچ گئی تھی شکشہ اور ادھوگک کے شیطر میں بہت بڑی وردی ہوئی تھی انیس سو ساٹھ سے انیس سو پیسٹھ کا وٹیوش اس دوران بجٹ نرمان میں سب سے ادھوگک جور اور صدار کیا گیا ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لئے بجٹ دیا گیا ادھوگک اور نویش کے شیطر میں وردی ہوئی پرتی کول جلوائیوں پرستیتوں کے قارن کشی میں کافی نقصان ہوا اس سے خادن اتپادن اور کچھا مال اپلپد کروانے میں کافی کمی آئی دیش میں مانگ وے اپورتی کے سمکرن بدلے ریلوے اور ادھوگکوں کو ویدیشی ساہتہ مہیا کروائی گئی انیس سو پیسٹھ سے انیس سو ستر کا ویتیوش اس اوڈی کے دوران قیمتوں میں بڑھوتری وے خادیا پورتی میں کمی ادھوگک گتی ویڈیو کو پنر جیویت کرنا اور نیریاتوں میں صدار کرنا آدھی پرمک چنٹائے بجٹ میں دکھی ادھوگک ادپادن آٹھ پرچیشت کی وارشک در سے بڑھا اس بجٹ کا موکھی ادھوگک دیش لوگوں کی بجٹ شمتہ کو بڑھانا اور ادھوگو کے پردرشن کو صدارنا تھا تاکہ نیویش کی پونجی پر منافع پرابت ہو سکے بجٹ میں پہلی بار نیپال، بھوٹان اور افریقہ جیسے دیشوں کو ویدیشی ساہیتہ مہیا کرانے کا پرادھان کیا گیا 1968 سے 1979 کے بجٹ میں مال پر آبکاری ویباگ کے عدی کاریوں کی سٹیمپنگ اور ملانگن کرنے کی انیوارتہ کو ختم کر دیا گیا اس لیے اس بجٹ کو سمیدن شیل بجٹ مانا گیا 1960 سے 1970 کے دور میں سب سے ادھک وردی رکشہ بجٹ کی تھی 1970 سے 1975 کا ویتیوش اس دوران بجٹ کی خاصیتی روزگار کے پریابت آفصر مہیا کروانا ششک کھیتی والے علاقوں پر اتی ادھک دھیان دیا گیا چھوٹے ادھوگ اور ادھوگیوں پر خاص طور پر دھیان دیا گیا 1970 سے 1971 کے بجٹ میں خاص طور پر ان یوزناو جو سماج کلیان کے ساتھ بھوشے کی وکاس سمجھاوناو پر کیندری تھی کہ جر یہ پراؤدھان بنایا گیا جن انی شیطروں پر دھیان دیا گیا وہ تھے شہری ایویم گرامنی وکاس پیجل سوویدھائے اور پینچن یوزنا بجٹ میں جنرل بیما کمپنی انڈین کاؤپ کاؤپر اور کوئی لاکھدانوں کے راشتے کرن کے لیے 56 کروڑ روپے دھیے گئے 1973 سے 1974 کے بجٹ میں قریب 550 کروڑ روپے کے گھاٹے کا انمان لگایا گیا تھا 1975 سے 1980 کا وطیورش اس عوضی میں کسی شیطر پراؤتمکتہ میں بنا رہا بجٹ آونٹن میں بھڑیا پیداوار دینے والے اچھی گنووطہ والے بیجوں کی اپورتی کرنے کا پراؤدھان شامل کیا گیا ارورک اتپادن کارکرموں کو آگے بڑھایا گیا کسانوں کے سیوہ سمیتی کا گھٹھن کیا گیا تاکہ وہ کسانوں کو ان کی اپج کے پرسکرن وے مارکٹنگ کے لیے رنوپلپت کراسکے بجٹ میں خاد انودان کو سو کروڑ روپے سے بڑھا کر 295 کروڑ روپے کرنے کا پراؤدھان کیا اس عوضی میں رکشہ بجٹ 2752 کروڑ روپے تک پہنچا جبکہ گیاریوزنہ کا وے 5900 کروڑ روپے تک رہا 1976 سے 1977 کے بجٹ میں نویش شیطر پر کافی دھیان دیا گیا 1978 سے 1989 میں سواستیویم پریوار کلیان کے لیے 303 میں کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا جبکہ پچھلے بجٹ میں یہ 284 کروڑ روپے تھا 1970 سے 1980 تک کا بجٹ روزگار والا بجٹ تھا اس میں ہر ادھوگی شیطر میں نیویش کر روزگار کے اوثر بڑھائے گئے تھے 1980 سے 1985 کا ویتیوش اس دوران انوسوچی جاتیوں کی سماجیک آرثک سیتیوں میں صدار لانے کا وشیش پریاس کیا گیا راجیے کی یوجنہ ہے کیندر شاشی شیطروں کی یوجنہ ہے انوسوچی جاتیوں کے لیے وشیش گھٹک یوجنہ ہے اتر پوروی کاؤنسل کی یوجنہ گرامینڈ ویدیوٹی کرن نگموں اور پراکرتک آبداؤں میں کیندر شاشیطہ کے طور پر 3094 کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا 20 سترے آرثک کارکرم کے تحت بھومیہین اور کمجور ورک کے لیے 50 کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا جنجاتی ہے اپ یوجنہ کے تحت آدھی واسی اور ان کے شیطر میں وکاس کاریوں کے لیے 70 کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا اُدھیوگ وکاس کی در 4.5% تک بڑھائی گئی 1985 سے 1990 کا ویتی ورش شنشودت مولی ویدھی کر یعنی کی موڈ ویٹ پیش کیا گیا اس دوران بجٹ میں لگو اُدھیوگ وکاس بینک کرمی نگر نگم کے صفائی کرمی اور ریلوے ورکرز کے لیے درگٹنا بیما یوجنہ اور رکشا چالکوں موچیوں اور ایسے ہی سوروزگار کرے لوگوں کے لیے انودان سعیت بینکرین یوجنہ کے لیے پرستاؤ پارت کیا گیا سرکار نے یونیٹ ٹرسٹ آف انڈیا کی میوچیل فنڈز اور مہارنگر ٹیلی فون لیمیٹیڈ کی ستھاپنا کا پراؤدھان رکھا سرکار نے لائسینسنگ راج ختم کرنے کا اپنا ارادہ بھی گھوشت کیا کر چوری کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے ایک پراؤدھان لائیا گیا منم کورپیٹ ٹیکس جسے میٹ یا نیونیتم ویکلپک ٹیکس کے طور پر جانا جاتا ہے لگایا گیا تاکہ اچھ آئے والی کمپنیوں کو بھی کر کے دھائرے میں لائے جا سکے جو اب تک قانونی طریقوں کا استعمال کر ٹیکس آدھا کرنے سے بچ رہی تھی انیس سو اکیاسی سے انیس سو نوے تک کا بجٹ سماجک سمانتا والا بجٹ رہا اس دوران انسوچی جاتیوں کی سماجک آرثیق سیٹیوں میں سودھار ویکاس نیتیوں کا پرمکھ تتو بنا تھا انیس سو اکیانمے سے دو آزار کا ویتی ورش انیس سو اکیانمے سے بانڈمے میں آرثیق اداری کرنے کی شروعات ہوئی آیات نریات کی نیتیوں میں سودھار کیا گیا اور ویدیشوں سے کمپٹیشن کرنے کے لئے بھارت یہ ادھوگوں پر آیات شلک گھٹایا گیا سرکار نے سیما شلک کو دو سو بیس پرتیشت سے گھٹا کر ڈیڑھ سو پرتیشت کیا ایسا اس لئے کیا گیا کیونکہ بکایا بکتان کرنا انشیت ہو گیا تھا انیس سو چورانمے میں سیوا کر یعنی کہ سرویس ٹیکس کو پہلی بار پیش کیا گیا انیس سو ستانمے کے بجٹ میں ویکٹیو اور کمپنیوں کو کر میں چھوٹ دی گئی سرکار نے کالے دھن کو واپس لانے کے لئے سویچک پریکٹی کرن یعنی کی ویڈی آئی ایس یوجنا اگر شروعات کی انیس سو ستانمے کے بجٹ میں کر آدھار کو ویاپک بنانے کا لکشہ رکھا گیا تھا دیش میں انیس سو ساٹھ کے انت اور انیس سو ستر کے شروعات میں آئے کر کا در ستانمے پائنٹ پانچ پرتیشت تھا ویکٹیگت آئے کر سنگرہ انیس سو ستانمے سے اٹھانمے کی طولنا میں اٹھارہ ہزار ساتھ سو کروڑ روپے سے بڑھ کر اپریل دو ہزار دس جنوری دو ہزار گیارہ کے دوران ایک لاکھ کروڑ روپے ہو گیا تھا ویڈی ایسی ان لگ بگ ایک ہزار کروڑ روپے جھوٹائے انیس سو اکیانمے سے دو ہزار یہ آرثک ادھاری کرن کا دور تھا اس میں راجسو کا استعمال سماجی کلیان اور بنیادی دھانچوں پر ساروچین کھرچے بڑھانے کے لئے کیا گیا تھا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا واد اگر آپ کے ویڈیو پسنے آئے ہو تو اسے لائک کریں اور سینل کو سبسکرائب کریں